اتحاد نیوز کو دیکھنے سے پہلے سبسکرائب کیجئے ہماری چانل کو لائک کیجئے اور بیل آئکان پر کلک کیجئے گا اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ جب سے موڈی حکومت اختدار پذیر ہوئی ہے تب سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بجائے ترقیتی کاموں یا پھر ملک کے فلا بیبودی کے کاموں کا انجام دینے کے غیر ضروری کاموں میں زیادہ مصروف ہوتے دیکھا جارہا ہے وعدے جبلے رات پیکیجز کے اعلان پھر پی ایم کے ارفانڈیا پھر رامندر کے نام پر چندہ اٹھانا زمین گھوٹا لہا امیر سرمایہ داروں کے ہزاروں کروڑ کے کرزوں کو مات کرنا کسانوں کے کالے کانونوں کو منظوری یا پھر تین طلاق کا بل منظور کہنے کا مطلب کچھ نہ کچھ ایسی حرکت ہے جس سے عوام کا اس دیش کی غریب جنتہ رات کی ساتھ لے ایسا کچھ بھی نہیں دیکھا گیا فضول کاموں میں وقت صرف کرنا یا پھر ہر معاملے کو ہندو مسلم کی طرف موڑنا یہی ان کا پسندیدہ مشکلہ ہوا ہے ہم سبھی دیکھ رہے کہ ودیشنیتی بھی پوری طرح سے ناکام ہوئی ہے میڈیا کے ذریعے جھوٹی کہانیاں پہلا کر کامیابی کا ٹھنڈورہ پیٹنے کا کام بھلے ہی کر رہی ہوئے پر سچائی کبھی چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں کی طرح کچھ حد تک عوام کی سمجھ میں باتیں تو آ رہی ہیں پر شاید ابھی بھی ایک بڑا طب کا اندبقتی میں لین نظر آ رہا ہے کہنے کا مطلب حکومت کے ناکامی ہے پھر حکومت کے خلاف اٹھنے والی ہر آواز کو دبانے کی کوشش کرنا اسی میں اپنا زیادہ تر وقت صرف کیا جا رہا ہے وزیراعظم موڈی اور وزیرا داخلہ مکشہ دونوں کی منمانی نے دیش کو اور بھی پستی میں لے جانے کی رفتار جاری رکھی ہے کورونا دور میں سب سے زیادہ متاثر ریاست یوپی دنیا بھر میں بدنام ہوئی اسپطالوں میں بیٹ آکسیجن دوائیوں کے کمی کی تصویر تو سب ہی نے دیکھی اس سے بھی بڑھ کر کورونا میں مرنے والوں کی تائدات اور شمچان میں جگہ تک نہ ملنا اسے یوگی محکومت کی ناکامی کا منظر بھی دنیا نے دیکھا گنگا میں بہتی لاشا اور گنگا کنارے دفن کرنے کی نواز سرکار کے ناکامیوں کو بیان کر رہی تھی شمچان میں لکڑیاں نہ ہونے کی بنا پر اور کئی جگہ پر لاشوں کو جلانے کی وجہ سے کریمیٹوریل تک پہ غلطے نظر آئے لیکن کہتے ہیں جنہیں شرمی نہیں آتی کی طرف وزیر آزم مہدی نے یوگی حکومت کی تعریف فرماتے وقت آگے کورونا کانوے بہت ہی بہترین انداز میں یوگی حکومت نے کام کیا ہے اب اسے کیا کہا جائے بجائے اپنی ناکامی پر عوام سے معافی مانگنے کے اسے بطا اور کامیابی پیش کرنا بے غیرتی کا مزاری کہا جا سکتا ہے اور مزید یہا کہنا کہ کسی کی بھی موت آکسیجن کی کمی سے نہیں ہوئی ہے یہاں کیا کہا جائے جبکہ آکسیجن کی کمی سے اسپتالوں کے سامنے دم توڑتے مریضوں کی تصویریں سوچال میڈیا کے ذریعے وائرل ہو رہی تھی پھر آکسیجن کی کمی کو دیکھتے یہ وزیر آزم کا کہنا کہ سبھی اسپتالوں میں آکسیجن پلانٹ کا قیام ضروری ہے قرار دیا گیا اگر آکسیجن کی کمی نہیں تھی باہری ملکوں سے آکسیجن کیوں مانگوایا گیا یعنی جھوٹی تو سرکار ہے یہ پر یا انتہا کہہ سکتے ہیں کہ بے روزگاری بڑھتی مہنگائی پیٹرول ڈیزل کے داموں پر کبھی یہ حکومت بحث یا ڈیبیٹ نہیں کرتی انہیں فکر ہے تو کسی طرح حکومت کو پیچھوارے کے دروازے سے حاصل کرنا چناؤ کے مد نظر ماحول کو بگاڑنا یا بنانا یا پھر محالی پارٹیوں کے سیاسی لیڈر صحافیوں کی ذاتی زندگی کے تفصیلات حاصل کرنا نہیں تو آخر میں ای ڈی آئی ٹی کے ریڈ کروا کر انہیں خوف زدہ کرنا تاکہ پھر کسی طرح کے آوازیں نہ اٹھائی جائے لہٰذا ایک اور معاملہ اسی طرح سے پیش آئے جو فلاحل زیر بحث ہے اور وہ ہے پیگاسس کا معاملہ پیگاسس نے اسرائیلی سوفٹویر ہے جس سے خوفیہ طور پر موبائل کے ذریعے نیجی جانکاری حاصل کی جا سکتی ہے پیگاسس سوفٹویر کے ذریعے موجودہ بھاجپا حکومت نے بھارت کے بڑے بڑے ویپکشی قائدوں کی نیجی جانکاری اور صحافیوں کی جانکاری حاصل کرنے کا الزام لگا جا رہا ہے اب اسے ہمیشہ کی طرح بھاجپا نے انکار کیا ہے لیکن یہ صاف ہو چکا ہے کہ بھارت کے اسے کئی بڑے لیڈروں صحافیوں کاروباریوں کا ڈیٹا پیگاسس کے ذریعے اپنے پاس رکھتے ہیں دیوائر بھارت کے صدارت ورد راجن بھی بھارت کی دیگر صاحفیوں کی اترہ حکومت کے نشانے پر ہے آئیے جانتے ہے پیگاسس کیا ہے میڈیا ریپورٹن کے مطابق صدارت ورد راجن بھی دنیا بھر کے ان سماجے ختمات انجان دینے والے سیاسی لیڈروں اور وکیلوں میں شامل ہیں جو جاتوسی سوفٹویر پیگاسس کے نشانے پر تھے ایک اسرائیلی کمپری یعنی انیسو گروپ یہ سپائی ویئر الگ الگ دیشوں کی سرکاروں کو بیچتی ہے بھارت کے اختدار پذر حکومت نے بھی اسے خرید کر حکومت کے خلاف آواز اٹھانے والوں پر نگرانی کی بات کہی جاری ہے دیوائر کے مطابق بھارت کے تین سو سوی زائد لوگوں پر نگرانی رکھی جاری ہے بھارت کی دیوائر کا ذکر اس لیے بھی ضروری ہے کہ سولہ عالمی میڈیا آؤٹلیٹ میں ان کا بھی نام شامل ہے جن کی ذاتی معاملات یعنی ڈیٹا بیس کو لیگ کرنے کا پیگاسس سپائی ویئر کے ذریعے کی بات کہی جاری ہے یہ سوپٹ ویئر کسی کے سمارٹ فون میں بینا یوزر کی جانکاری کے ڈیجیٹل سیند مانی کر سکتا ہے اور اس کی تمام جانکاریاں دور سے ہی چورا سکتا ہے اس سے پہلے بھی 2019 میں یہ بات سامنے آئی تھی کہ اس میں بھارت کے 130 سے بھی زائد ایکٹیویسٹ کالر جرنالیسٹ کی جانکاری حکومت کے ذریعے ہیک کی گئی تھی جس پر کافی ہنگاما ہوا تھا اسرائیلی ٹیکنالوجی نے پیگاسس کے ذریعے کسی دنیا بھر کے کئی امیر خاندانوں کی بھی جانکاری اپنے پاس رکھی ہے کانگریس کے منشتیواری ششی تھرور کملنات سمیں دیگر قائدوں نے زوردار مذہمت کرتے ہوئے سپریم کورٹ سے اس کی تحقیق کی بات کہی ہے ویپکش کی جانوی سے کئی سوال پوچھے جارے آخر جتنے بھی لوگوں کی نیچی جانکاری حاصل کی گئی ہے اسے کہا رکھا گیا ہے موڈی حکومت کی یہ حرکت مذہمت کے قابل تو ہے یہ بلکہ یہ بھارت کے سویدان کو بھی خطرہ ہے ایسا کہا جانا ہے معاملات تب سامنے آیا جب پچاس ہزار نمبروں کے ایک بڑے ڈیٹا بیس کے لیگ کی پرطال دہ گارڈین واشنگٹن پوسٹ دہ وائیر فرنٹ لائن ریڈیو فرانس جیسے سولہ میڈیا اداروں کے صافیوں نے کی کانگریس نے اس معاملے میں موڈی سرکار کی مذہمت کرتے ہوئے ہمچہ کو برخاص کرنے کے مانگ کی اور وزیر اعظم موڈی کی بھی اس معاملے میں تحقیق کرنے کی بات کی ہے کانگریس نے میگاساس معاملے میں کیا کہا آج جو جانکاری سامنے آئی ہے اس کے مطابق کانگریس کا عید رابل گاندی اور ان کے سٹاپ کے میمران کے ٹیلی فون پر ہیک کیے گئے تھے ایسا لگتا ہے کہ اے ڈی آر کے بانی جگدیب چھوکر کو بھی نشانہ بنایا تھا ملیک آرجن کھرگی نے کہا کہ لوگتانترین جمہوریت میں ویروڈی پارٹی کے قائدوں کی جاسوسک کرنا خود کے لیڈروں کی بھی جاسوسک کر رہے ہیں اس کا ثبوت ملا راہول گاندی کی بھی جاسوسک کی ہے اس کی جانچ ہونے سے پہلے خود امیچہ صاحب کو رزائن کرنا چاہیے موڈی صاحب کی انکوائری ہونی چاہیے اگر لوگتانترین کے اصولوں سے چلنا چاہتے ہو تو آپ جگر رہنے کے قابل نہیں ہیں لہٰذا اب یہ بات کھل کر سامنے آئیے ہے کہ موڈی حکومت کو دیش کی ترقی گریبیر بیروزگاری مہنگائی میڈیکل سہولتوں کے بارے میں توجہ دینے سے زیادہ جو لوگ سرکار کے مخالب ہیں ایسے سماجی خدمتگار صحافی قائد کی ذاتی معلومات حاصل کر انہیں بلیک میل کرنے کا کام جاری رکھائے جس کے محض بھاجپا کے طور پر نہ سہی پر اس لوگتانتر جمہوریت کے فلا بیبودی کے لیے آواز اٹھانا ضروری سمجھا جائے گا اور یہ سہی بات ہے کہ نیا قانون ہمارے میں لائے جائے اس سے ایک بات اور سمجھ میں آئی کہ آخر سبھی قائد بھاجپا کا راستہ اکتیار کیوں کر رہے تھے کہیں یہاں لوگتانتر کا قتل تو نہیں اتحاد لوگت دیکھنے کے لیے شکریہ آخر سبھی